ہاں کلیجی کا ناشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن صبح اٹھ کے جلدی کھایا کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے عید الازحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوش سے ابتدا کرتے تھے کیونکہ یہ دن روزہ نہیں ہے کیوں اللہ کی طرف سے زیافت ہے تو اللہ کی زیافت سے ابتدا کرنی چاہیے اس لئے افضل یہی ہے کہ گھر میں خواتین کو آلو پیاس چمارٹر لے گے بٹھا دیں صبح صبح بولیں نہ دو گے تیار ہو اس کے بعد چمارٹر لے گے بولو بھائی بیٹھ جاؤ جیسے ہی گوشت آئے گا اس کو پکا کے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے قربانی کا گوشت لیکن آج کل اشتماعی قربانیاں بھی ہو رہی ہیں آپ کا نمبر آئے گیا زہور کے بعد پھر پیٹ کمر سے چپک چکا ہوتا ہے اس وقت تک پہلے لوگ کا سائنگی سے پہلے تو نبی اپنا جانور خود زبا کرتے تھے صحابہ ہرے خود اور پھر وہ اتنے ماہر تھے وہ این اوٹ کو بیس پچیس منٹ میں زبا کر کے ٹھگانے لگا دیا کرتے تھے وہ لوگ ہاں آج تو کہاں اتنا وہ سٹیمنہ نہیں ہے لوگوں میں اور وہ قسائی بھی ماہر نہیں ہے جو ماہر قسائی ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی پارٹیاں لے جاتی ہیں غریبوں کے حصے میں اناڑی اناڑی قسائی آ رہے ہوتے ہیں اب یہ صاحب نے قسائی سے بکرہ زبا کروایا وہ بھی موسمی قسائی تھے وہ مجھے شکایت کر رہے تھے بکرے کا بیڑا غرق کر دیا اس نے گوش کا بکرے سے مراد وہی گوش کا ایسا بیڑا میں نے کہا اس کو کس نے قسائی کا یہ تو باورچی تھا وہ بکرہیت کے دنوں میں قسائی بنا ہوئے تو وہ چھیچڑے بنا دیئے گوش کے کچھمڑا بنا دیا اس نے قربانی کے جانور کو بہتر یہ کہ دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کریں بہتر ہے لیکن آج کل اس پر عمل بہت مشکل ہے کیونکہ اتنا رش ہے اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں اس میں الگ الگ کپڑا یا تو سب جانوروں کے کالا چشمہ لگائیں لا کے پہلے کہ ان کو یہ نظر نہ آئے یا پردہ گرائیں تو وہ بہت مشکل ہے تو آسانی سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے ایک جانور کے سامنے دوسرا زبانہ کی ایک روایت میں اس کی ممانت ہے اور اگر مشکل ہو رہی ہے تو پھر کر لیں اسے جانور کو پتہ نہیں چلتا اتنا ہم نے دیکھا ہے گائز اب اور یہ دوسرے اپنے آرام سے انجوائے کر رہی ہے کھڑے دم ہلا رہی ہے یہی تو اللہ کی رحمت ہے ان جانوروں کے اوپر کہ ان کو اللہ نے شعور نہیں دیا اگر ان کو شعور دیا ہوتا تو یہ جتنے بیل بندے ہوئے ہیں نا ہمیں باندھ کے گھوم رہے ہوتے یہ ان کو شعور ہوئے ہیں یہ سب سے پہلے تو اس سینس استعمال کرتے یہ کیا ہو گیا اور ہر آدمی ہمیں خرید رہا ہے تو کچھ چکر ہے ہونے والا ہے کچھ تو یہ یہی سے سمجھ جاتے کہ گڑڑ ہے پھر اپنے باپ دادا سے پوچھتے کہ کیا ہوتا ہے باپ دادا ان کے بتاتے بیٹا پچھلے سال اتنے کٹ گئے تھے ہم تو بڑاپے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہم کو تو یہ آپس میں ان کی بات چیت ہوتی اور یہ پھر ہمیں کھونٹوں سے باندھ کے ٹہل رہے ہوتے اتنے طاقتور ہیں یہ تو اللہ نے ان کو شور نہیں دیا ایک زبا ہو رہا ہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہاں کچھ ایکسپرٹ کسائی ہوتے ہیں گردن موڑ دیتے ہیں تو گردن اتنی موڑی کہ اس کی ہڈی ٹوڑ گئی پھر تو وہ جائز نہیں ہے اگر ہڈی سے مر گیا وہ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ گردن موڑنے سے جانور خود گھوم جاتا ہے ہڈی وڈی نہیں ٹوٹتی اس کی پھر ٹھیک ہے جی قربانی کے گوش میں تین حصے ضروری نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں بہتر ہیں مستحب ہے کہ ایک حصہ خود رکھیں ایک رشداروں کو ایک غریبوں کو اور اگر رشداروں نے بھی قربانی کی بھی ہے تو ان کا حصہ الگ سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے دو حصے رکھ لیں اور یہ بھی اس کے لیے ہے کہ جو مالدار ہو جو غریب آدمی ہے اس کے لیے فقہ نے لکھا ہے کہ وہ تینوں حصے خود ہی رکھ لیں تاکہ اس کے بچوں کو گوش زیادہ کھانے کو ملے کیونکہ اپنے بی بی بچوں کا حق پہلے ہے دوسروں کا حق بعد میں تو اب جن غریبوں نے قربانی کی ہے بھائی وہ اپنے بچوں کو فوکس کریں فریز کریں تاکہ پورے مہینہ بچہ گوش کھاتے رہیں اچھا ہے خوش ہی ہو جائے گی انہوں بعض لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پہ کھلا نہیں رہے تاکہ پھر دے دیا تو وہ بچوں کے ساتھ نائنصافی ہے ہاں کر سکتے ہیں وہ آپ کے آج جس طرح ولیمہ کی دعوت کریں یا اس سے محرم کا حلیم پکائیں حلیم تو صحیح نہیں ہے لیکن ویسے ہاں مل کے کر سکتے ہیں گھر میں اکثر شوہر کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو جب وہ قربانی کرتا ہے تو سب بچوں کی طرف سے خود بخود ہو رہی ہوتی ہے لیکن بچے اگر بالے ہیں اور پیسے والے ہیں تو وہ اب تابع نہیں رہے آپ کے وہ مستقل ایک ان کی حیثیت بن چکی ہے